موسیقی السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے بیف سیخ کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے بیف منز کو ایک چاپر میں ایٹ کریں گے ساتھ اس میں ایٹ کروں گی 1 تیسپون سالٹ 1 تیسپون گرم مسالہ ریڈ چیلی 1 half تیسپون ریڈ چیلی 1 half تیسپون درائی کوریانڈر 1 تیسپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 تیسپون ترمیرک پاوڈر 1 تیسپون جنجر گارلک کا پیس 1 تیسپون برد گرم سچار تیسپون گرم فلور 4 تیسپون اور لیمن کا جو جوس ہے وہ 2 تیسپون ہم اس میں ایٹ کر کے اس کو اچھے سے چاپ کر لیں گے اب اس میں 2 تیسپون آئل ایٹ کریں گے بیف میں اس کو چاپ کر لیا اور اب میں اس میں 1 half کپ چاپ انین اور گرین چیلیز ایٹ کروں گے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مسل لوں گی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے انین چاپ کر کے تو اس کا پانی میں نے نکال لیا تھا تو یہ ڈرائ ڈرائ اس میں ایٹ کی ہیں دیکھیں جی پرکل پرفیکٹ سا ہمارا مکسچر تیار ہو گیا ہے سیخ کباب کا اب سیخ کباب تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک سیخ لے لیا ہے تو اب اس کے اوپر میں مکسچر اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا لے لوں گی ہاتھ میں تھوڑا سا اس کو سپریٹ کر لوں گی مسل لوں گی اور اس کو میں سیخ کے اوپر لگا کر اچھے سے پھلا لوں تو دیکھیں جی سیخ کباب کتنا پرفیکٹ اس کے اوپر لگا ہے بالکل پرفیکٹ ریڈی ہو گا ہے اور اسی طرح سے میں باقی کی سلائیاں بھی تیار کر لوں گی اس کو بنانے کے لیے میں نے جو چار کول تھے اس کو میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اور اب میں باری باری اس کے اوپر سیئے جو ہیں رکھتی جاؤں گی ساتھ میں میں نے انین اور پوٹیٹو بھی سیخ پر لگایا ہے یہ بڑے ہی مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں تو اب ہم اس کو اُلٹ پلٹ کر کے ریڈی کر لیں گے اب برش کی مدد سے ہم آئل لگاتے جائیں گے سیخ کباب پر فیکٹلی ڈان ہو گئے ہیں اور اب میں ان کو ایک ٹری میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ سے بیف سیخ کباب پر فیکٹلی ڈان ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی رسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو فیڈبیک ضرور دیں فیملی اور فرنس پر شیئر کریں بہت ہی سافٹ اور جوسی بند کر تیار ہیں انشاءاللہ ملے کے نئی اور یونیک سی رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ